موسیقی میری خوبصورتی کے اٹرکشن آپ پر پڑھ رہی آپ اس لئے خوبصورت ہیں بس وہ آتے ہیں ایسی خوبصورت گفشپ کرتے ہیں اور اس طرح اپنے لائف میں رکھنی چاہیے یہ بھی انسان کے لئے بہت جس ضروری ہے تو یہاں پر موجود ہیں ہربل ہربلسٹ ہیں اور شاہ نرزیر صاحب السلام علیکم والیکم السلام بہت شکریہ آپ کے اپنائیت ہے بہت شکریہ آپ کا اور رانی آپ پر آپ کا شکریہ ہے تکریباً آپ لوگ جو عزت دیتے ہیں میرے کا بہت میں اپنے آپ کو فکر میں حسوس کرتا ہوں اتنے آپ اپنے شریف شریف سے لگ رہے ہیں آپ اتنے شرارتی سے ہیں ہاں جی چلے جی آج بتائیں آج ہم لوگوں نے ٹاپک کیا ہے سکن وائٹننگ این ٹائٹننگ کے اوپر اور گلوئنگ کے اوپر آج آپ بتائیں کیا گیا سبھی اب جو میں نقصہ بتا رہا ہوں آپ کو پانچ سال پیچھے لے جائے گی آپ کی سکن پانچ سال پیچھے چلی جائے گی آپ کی سکن لفٹ بھی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے گردن پہ جھریان پڑ جاتی ہیں فیس پہ جھریان پڑ جاتی ہیں پائن لائن آ رہی ہوتی ہے ہاتھوں پہ جھریان آتی ہوتی ہیں پاؤں پہ جھریان آ رہی ہوتی ہیں آج میں ایک ایسا نقصہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ اسے یوز کیجئے آپ پانچ سال پیچھے چلی جائے اس سے آپ کا کلر بھی فیر ہوگا دو ٹون چیرہ ایک ٹون ہو جائے گا اوپن پورسوں وہ منیمائز ہو جائیں گے پرگمیٹیشن ہوئی سے بٹر فلائی کی طرح دبے بن رہے ہوتے ہیں ماتھے پہ تو یہ اس کو بھی ختم کرے گی آپ کی سکن کو لفٹ کرے گی اور اس میں ٹوٹلی چار چیزیں ہیں اور یہ چار چیزیں بہت ایزئی ہیں آپ کو ہر پنسار کی دکان پہ مل جائیں گی اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے سمندری جھاگ یہ ہر جگہ مل جاتی ہے سمندری جھاگ اس کا سب سے پہلے میں یہ دکھا دوں آپ کو یہ ارکے گلاب ہے اس کے اندر اس کا پیسٹ بنے گا ارکے گلاب ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے ایک چاہ والی چمچ ہم نے لیا سمندری جھاگ اور یہ زافران نہیں ہے یہ زافران کی طرح ریشی ہوتے ہیں باس دکاندار اسے زافران کے نام پہ بھی بیش دیتے ہیں لیکن یہ بہت سستی چیزیں یہ اسے ورس کہتے ہیں اس کا سیکنڈ نائم گلے خمبہ کا آجاتا ہے یہ بھی ہم نے لیا ایک چاہ والا چمچ ٹھیک ہے اور یہ کیمومائل ہے گل بابونہ گل بابونہ یہ بھی ہم نے لیا ایک چاہ والا چمچ میں پہلے پاورڈر بنا لیا تھا میں سابوت اور پاورڈر دکھاتا ہوں تاکہ لوگ خریدنے جائیں تو ایزیس ٹھیک ہے کیمیکل فری اپٹن آپ نے لینا ہے جو کہ آپ کو کسی بھی پنسار کے دکان پہ چلے جائیں وہ بنا کے رکھتے ہوتے ہیں تو آپ ان سے یہ لے لیجے گا اپٹن ایک نمبر اپٹن اسلی والا یہ ہم نے ڈالنا ہے تین چمچ ٹھیک ہے واہ اس طرح نرم سا اس کا اچھا پیسٹا بنانے یہ ماس ٹیپ کا بنے گئے ٹھیک ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہو گئے اس میں کسی قسم کی جو چاروں چیزیں میں نے ڈالی ہیں ٹوٹل اورگینک ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح اندرم سا پیسٹ بنا کے ٹھیک ہے آپ پیسٹ کو دھو کے آپ اپنے پورے چہرے پہ گردن پہ سبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی گردن کالی ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے لیپ کر کے آپ چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے اور پندرہ بیس منٹ کے بعد پانی کا سپری کریں گے اور ہلکے ہاتھ سے رب کریں گے ایک منٹ رپ کریں گے اور پھر دھولیں گے آپ آپ دیکھنا پہلی اپلیکیشن میں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے سیکنڈ میں کتنا ہوتا ہے آپ جو چیز پانچ دن میں کام نہیں کرے وہ پانچ سال میں بھی نہیں کرے اچھا میں چاہوں گا اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیا جائے جو سب سے پہلی چیز میں نے ڈالی ہے وہ ڈالی ہے سمندری جھاگ ایک چاہ والی چمچ اچھا جی جی ٹھیک ہے کیا کیا ڈالنا یہ سمندری جھاگ ہے ہم نے اس کا پاوٹر لیا ایک چاہ والی چمچ یہ ورس ہے اسے گلے کھومبا بھی کہتے ہیں یہ ایک چاہ والی چمچ اور یہ کیمومیل گل بابونہ یہ ہم نے لیا اس کا پاوٹر ایک چاہ والا چمچ اپٹن کیمیکل کے بغیر والا یہ تین چمچ ان کو ملا کے ارکے گلاب میں اس کا پیسٹ بنایا ہم نے اور اپلائے کرنے سے یہ ہے کہ پہلے چہرے کو دھولینا ہے پھر اس کو ارکے گلاب میں ملا کے پیسٹ بنا کے آپ اپنے پورے فیسٹ پہ گردن پہ ہاتھوں پہ سب پہ آپ لگا لیں پندرہ بیس منٹ کے بعد پانی کیا سپری کریں گے اور ہلکے ہاتھ سے رب کریں گے ایک منٹ رب کریں گے اور پھر دھولیں گے آپ ایک ٹیم روزانہ یہ ایک مہینہ چالیس دن یوز کر لیں آپ کو دوبارہ ضرورت ہی نہیں ہے پر منٹ فائدہ ہوگا اس سے کیونکہ بہت ہی آسان چیزیں ہر دکان پہ آپ کو مل جائے گی اس سے سکن آپ کی ٹرائٹ ہوگی اس سکن لفٹ بھی ہوگی گلو بھی کرے گی اور ساتھ میں شائن بھی ہوگا کلر بھی فیر ہوگا دو ٹون چیرہ ایک ٹون ہو جائے گا اس کو ہفتے میں ایک دن لگانا چاہیے آپ اسے ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اس سے کوئی سکن پتلی نہیں ہوگی پندرہ سے بیس منٹ لگا کے رکھ دیں اس کے بعد آپ واش اوٹ کر دیں اس سے رب کر کے کرنا پانی کا سپری کر کے ہلکے ہاتھ سے رب کریں گے ایک منٹ رب کرنا آپ خود دیکھیں گے پہلی اپلیکیشن میں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کچھ دن یوز کریں گے آپ کو دیکھنے آلے بولیں گے آپ کچھ لفٹ نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ریگولر اگر ہم اس کا ڈیلی بیس پہ تو روزانہ دسمنٹ اپلیکیشن کریں تو اس کے ریزلٹ زیادہ اچھے آئیں گے آپ لگائیں سے آپ خود دیکھیں فرق آپ کے سامنے ہوگا کیونکہ پہلی اپلیکیشن میں آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی سکن کتنی لفٹ نظر آئی ہے چلیں جی شاہ صاحب لیکن ایک چیز ابھی میں آپ کو بتاؤں اگر جوان رہنا ہے نا تو خوش رہنا سیکھ لو آپ ویسی جوان نظر آئے گے اے واہ 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 یہ بہت ضروری ہے اور شاہ صاحب رانی آپ مصطفہ سب میرے ساتھی ہیں اور آج ہم لوگ بات کریں سکن کی ٹائٹننگ اور وائٹننگ کی لیکن ابھی میں بات کروں گی کہ ہمارے جو اندر جو سسٹم ہیں وہ بہت ضروری ہے وہ یعنی کہ اوکے ہونا چاہیے لائک کہ آپ کا دل کی ہاتھ بیٹ ہو آپ کا لیور ہو آپ کا کونسٹویشن آپ کا میدہ جو ہے وہ بہت فلیکسبل ہو سم ٹائم ہم لوگوں کو ایسی ڈٹی ہونے لگتی ہے اب آپ اوپر کریمیں دھڑا دھڑ ڈفرینٹ ماسک لگا رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے آپ کا کھانا تک ایک روٹی تک حضم نہیں ہو رہی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہلکے پھل کے انداز میں ہم کیا چیزیں ایسی اووائٹ کریں اگر ہمیں ایسا کچھ پرابلم ہو جائے میں نے دیکھا بہت سارے لوگ باہر کی کھانوں کو بریانی کورما ان کی زبان کی ٹیسٹ کو بہت کاؤنٹ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں بتا کہ اس کی سائیڈ ایفیکٹس کتنے ہیں کبھی کبھی چل جاتا ہے ہم لوگ جیزے شادیوں میں جاتے ہیں یا کبھی کبھی کھانا کھالی ہے لیکن جو لوگ ریگولر سمجھتے ہیں تری والے مرچوں والے لال لال مرچیں مسالوں والے کھانے کھانے کھاتے ہیں تو پھر سوچ لیں کہ وہ کبھی بھی جب ایک بار پرابلم میں آگئے تو ان کو بیک ہونا بڑا مشکل ہے آپ کیا کہتا ہو سوچ مرچ وہ ہمارے لیور کی دشمن ہے اس کو اعتدال میں استعمال کریں کہ نہیں کہ بلکل نہ استعمال کریں کم اپنے کھانوں میں بھی کم کریں اور دیکھیں چاول چکنائی اور چینی یہ تین چیزیں تو ویسے ہی حسن و صحت کی دشمن ہیں چینی چاول چینی چاول چکنائی چی 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 چو مہا جاں یہ تین چی جو ہیں انسانی حسن اور انسانی اندرونی صحت کی دشمن ہے آپ کم از کم اپنی چیزوں میں شگر کو آپ جتنا چاہیں جتنا کم کریں گی آپ ساری زندگی ایکٹیو رہیں گی شگر سے دور رہیں گی چکنا جتنا کم کریں گی مٹاپے سے دور رہیں گی لیور کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گی اور چاول چاول آپ کو فیٹی کر دیتا ہے تو چاول ضرور کھائیں چاول کھانا کہیں منا نہیں ہے لیکن اس کا اسٹارچ نکال لیجی اسٹارچ نکالنے کے بعد آپ چاول بریانی کھائیں وائل کھائیں جیسی بھی جی سنداز آپ کے اندر بہت سارے رہاز ہیں شاہ صاحب کے پاس ہیں اب میں آپ کو تھوڑا تھوڑا آپ کی میموری ریمینڈر کرنا چاہ رہی ہوں چاول کے پانی جو پرانے دور میں جو خواتین تھی اور ابھی بھی میں نے دیکھا یہ ایک چائنیس ٹرڈیشن میں بہت چیزیں ایسی ہیں جو چاول کی جو ہم لوگ نکالتے ہیں چھانتے ہیں پچھ بولتے ہیں اور وہ جب ایک سے یوز کرے کی آجاتا ہے بالوں پہ سکن کے اوپر اس کے صرف بینیفٹس آپ بھی بتائیں پھر آپ سے بھی لیتے ہیں دیکھیں جو چاول کی پیچھ ہوتی ہے اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ چہرے کو دھو کے آپ کو کپڑا لپیتے ہیں اور اسے ڈبو ڈبو کہ اپنے فیس پہ مساج کریں اور میکسیمان تین چار منٹ اور پھر اس کے بعد آپ اپنا فیس دھولیں آپ دیکھئے گا آپ کے چہرے پہ جو دھبے اور کھڑے نظر آتے ہیں یہ آستے آستے ساف ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے اور یہ کچھ دن یوز کریں جب ٹھیک ہو جائیں آپ اس سے روک دیجئے کیونکہ یہ اللہ وکشہ میرے والد صاحب بتاتے تھے دیکھا نا ہمیں یہ چاری تھی ان کی دیوی تھی اور ایک اور چیز تھی کہ جو برس ہو جاتی ہے نا وائٹ نشان بنتے ہیں ہاں 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 اس کے لئے میری والدہ کا ایک نقصہ تھا کہ ہرمل دانا جو گھر میں دھونی دیتے ہوتے ہیں ہرمل ایک چٹکی روزانہ صبح نہار مو کھائیں پانچھے مہینے تک ہائیں آستے آستے یہ اسکین اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جاتی اور یہ میں نے خود دیکھا اس کا دیکھو ایک ہرمل دانا دھونی دینے علی چیز ہے لیکن اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں رکھتے ہیں لیکن ہاتھ پاؤں کا دھیان نہیں رکھتے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہاتھوں پر بہت رنکل آ جاتے ہیں وقت سے پہلے بہت بڑے ہو جاتے ہیں پیروں پر بہت جھریاں آ جاتی ہیں اور ان کے پاؤں پریزنٹیبل نہیں رہتے ہیں وہ کسی کے سامنے کوئی اچھی چپل پہننے سے گریز کرتے ہیں ایسے تمام لوگ جب چاولوں کی پیچ ہم لوگ پیچ بولتے ہیں اس کو پی ڈبل ای سی ایچ پیچ تو جب وہ پیچ نکال لیتے ہیں تو اس کو نیم گرم وہ پیچ تو گرم گرم ہی نکلتی ہے نکالنے کے بعد اس کو کسی ٹب میں لے تھوڑا سا پیچ لے کر اپنے ہاتھوں کو ڈپ کریں گرم میں اس میں آدھا لیمن کا جوس ڈالیجئے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اور ایک دوسرے ٹب میں اپنے پیروں کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آدھا لیمو ڈال کر گرم پانی میں آپ اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر دیجئے جیسے ہم مینی پیڈی کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے دس سے پندرہ منٹ میں آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو نکال لیجئے نکالنے کے بعد آپ اسی پیچ لگے لگے اپنے ہاتھوں کا اپنے پیروں کا اپورٹ میں مساج کیجئے اور اس کے بعد سادے پانی کے ساتھ آپ دھولیجئے آپ یقین کریں نکلز کلین ہو جائیں گے جھوریاں ختم ہو جائیں گی اس کی نیک دم سموتھ ہو جائے گی تمام ریزلٹ ایک دن میں نہیں ملتے دھیرے دھیرے کرتے رہیں پہلے میں ہی ملے گا ریزلٹ آپ ظاہرے جب پہلی بار آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا تو دوسری کے لیے آپ زینی طور پر تیار ہوں گی ایسے ہی ہفتے میں دو بار کر لیں تو انشاءاللہ بہت مسئلہ آپ کا حل ہو جائے آپ اس سے بھی ایک چیز ہو جاتی ہے کہ جیسے پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں اپنی نیند پوری کریں کیونکہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی آپ کا دماغ بھی صحیح نہیں ہوگا آپ کی میموری بھی صحیح نہیں ہوگی آپ کی سکن بھی خراب ہوتی جائے گی آپ اپنی نیند پوری کریں پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں لیکن آپ کا شکریہ آپ نے پیچ کی سپیلنگ بتائی یہ شاہ صاحب جب تک لائیو شو میں کچھ نہ کہیں اور میں اتنی خوشش کرتی ہوں میں نہ اس پرگر میں لیکن آپ نہ جب تک کچھ شرارت نہیں کرتے ہیں کوئی سکونی ہو ایک بات بتائی جو آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ نیند پوری کرنا کل بھی میں سوشل میڈیا پر انہوں نے کہا چار ایسی چیزیں جو آپ کو بہت ہیلتی اور جوان رکھتی ہیں ٹائم پر سونا یعنی کہ رات کو جلدی سونا صبح ارلی انہ مارننگ اٹھنا شہد کا استعمال کرنا اور کھاتے ہوئے موبائل یا ٹی وی کا استعمال نہ کرنا اور وضو میں رہنا بہت صحیح ایسی چیزیں جو میں نے تھوڑی مجھے یاد ہے کچھ نہیں لیکن یہ آٹھ دس چیزیں ایسی ہیں جو ہماری لائف سٹائل کو ہماری ہیلتھ سے بہت زیادہ کنیکٹ کرتی ہیں لیکن سبھی دنیا میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا صحیح ہے بہت مشکل کام ہے یہ اور ہم رات کو ہماری زندگی آ فجر تک تو ہم جاگرے ہوتے ہیں جب ازان ہو جاتی ہیں ہم فجر پڑھتے ہیں بعض لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں پھر دوپیر کو ایک بجے اٹھتے ہیں زہر کی نماز کے لیے تو وہ جو روزی کا ڈیم ہے آپ کا وہ نکل جاتا ہے اے اللہ ٹھیک ہے نا آپ کوشش کیجئے فجر پڑھ کے آپ ٹھیک آرام کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر رات کو ہی جلدی سویں گے کیونکہ کام تو ہوتا نہیں ہے آپ نے موبائل کے ساتھ ہی کھیلنا ہے یا ٹی وی دیکھنا ہے میرے لئے تو سب سے آسان کام ہے سونا اور جس وقت مجھے نید آ رہی ہوتی ہے تو میں سو جاتے ہیں اور کوشش میری ہوتی ہے مجھے بہت مزی کی اور خاص طور پر یہ جب آتی ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے مغرب سے پہلے اور میں آٹھ برجے تک میری کوشش ہوتی ہے مجھے اتنی شدید بھوک لگتی ہے اور میں جب وہ کھانا کھاتی ہے تو میرے اندر خود با خود ہونودگی کا ایک آلم سا آتا ہے تو میرا دل کرتا ہے بس ترون بس سو جاؤ ایک سو جاؤ یہ کین کریں بہت مزیدار رہا ہوتی ہے اکثر لوگوں کی نہیں آتی ہے نہیں سار مرمان بکہ آتی ہے باتیں سوچ رہی ہو نہیں اکثر لوگوں کی سا مرمان بکہ آتی ہے اللہ میری بھی سن لے یہ میں سننا چاہ رہی تھے چاہ آپ کا ایک یہ بڑا اچھا ہے میری کوئی نہیں سنتا میری تو سن لوں میں اتنی در سے سوچ رہی تھے آپ نے کھا کیوں نہیں ہے چلے آپ کنٹینیو گے کیا سب آپ ہی بولیے آج تو میں نے کہا اللہ میری بھی سن لو کیا بولوں میں کچھ نہیں بولتی جن لوگوں کی نین نہیں آتی ہے دماغ چل رہا ہے سٹریس لیویل ہائی ہے کندوں میں کچھا ہو رہا ہے اور بعض لوگ تو دو دو دن نہیں سوتے ہیں سٹریس کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے بعض کو سٹریس کی وجہ سے نین زیادہ آتی ہے ایک یہ پروبلم بھی ہے تو جن لوگوں کو بھی نین نہیں آتی دماغ میں وسوسے آتے ہوں باتیں زیادہ سوچ رہے ہوتے ہو تو آپ مغزے فندک اور مغزے بنولا یہ دونوں ملا لیں پاورٹر بنا لیں ایک چاہ والی چمچ ایک لس دودھ میں ملا کے رات کو پی لیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو نیند آئے گی اور بڑی پرسکون آئے گی صبح اٹھیں گے تو آپ کو لیزینس محسوس نہیں ہوگی ایکٹیو ہو کے اٹھیں گے کیونکہ سلپنگ پلز کھانے کی وجہ سے صبح اٹھیں ہیں یہ جو میڈیسن کھاتے ان کے اچھا جی ماری درمان کھول رہے ہیلو اسلام علیکم والیکم السلام کون ہماری ساتھ کہاں سے ملائے گریہ سے بات کریں ایسنی تاب آیا ہے یہ آپ کو شوہر لائی چلے ہیں جی جی بالکل لائیو ہے ہاں تو ایسنی تاب سے بات کر دی بات کی اسلام علیکم والیکم السلام ایسنی تاب آپ نے کلو بتایا تھے اس کے بالو کیلئے جو بالو پر جاتے ہیں تو آپ نے دوسرے شوہ میں بتایا تھا لیکن میں بھی آپ کو دیکھ کے پیشانگے تو میں نے اسی شوہ میں کال کر دیا آپ کو آپ نے بالو کیلئے بتایا تھا چار کسام تین کسام کے اوئل اپنے شرما بھی تھا جی جی تو وہ میں اوئل کون سے تھے آپ ایسا کیجئے ٹی وی کے سامنے آجائے اور موبیل سے ریکارڈ کر لیجئے اگر پین نہ ہو چلیں جی بہت شکریہ آپ نے کال کی تینکیس سو مچ اچھا جی آپ نے ہیر پیٹمنٹ پیس بال گھر رہے ہوتے ہیں بال پتلے ہو رہے ہوتے ہیں بال بڑھنی رہے ہوتے ہیں بعض کا فرنٹ خالی ہو رہا تھا بیک خالی ہو رہی ہوتی ہے بعض یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو لٹے نکل رہی ہوتی ہیں ملیریا ٹائفائڈ یا کوئی بھی بیواری یا ڈینگی کسی وجہ سے بھی بال گھر گئے ہوں تو یہ اپنے بالوں کو ری گروت کریں گے آپ اسے بال بڑھیں گے بھی اگھیں گے بھی اور یہ جن کے آئی بروز گھنی نہیں ہے یہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے لینی ہے روغن بارہ تخم یعنی بارہ بیجوں کا تیل یہ آپ نے لینے ہے آدھا پاؤ روغن تخمہ ہنا یعنی مہندی کے بیجوں کا تیل یہ بھی آدھا پاؤ تل کا تیل آدھا پاؤ ان کو آپ مکس کر لیں اس میں ایک انچ کا تکڑا بالچڑ کا ایک چمچ آپ نے سرما یہ ڈال کے ایک گھنٹہ دوپ میں رکھ لیں آپ کا تیل تیار ہو گیا اور یہ تیل آپ نے صرف بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے دو گھنٹے کے بعد دھولینا یا رات کو لگا لیں صبح دھولیں ایک دن چھوڑ کے پہلے ہی دس بارہ دنوں میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اس کے بعد گھنے ہونا بالوں کا والیوم بڑھے گئے نہیں بال موٹے ہونا یہ ساری چیزیں شروع ہوں گے اور گھنے ہو کے تیزی سے بڑھنے شروع ہوں گے اچھا آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے یہیں پر ہی ہم رمیڈی دکھائی تھی یہ آپ جائیں گوڈ مورننگ سبی کے پیس پہ جائیں آپ کو جو ہے ہیر آئیل کا شاہ نظیر صاحب کا یہ ہم رمیڈی ہے پوری انہوں نے بریف کی تھی سارے آئیل دکھائی تھی آپ نے مجھے اچھی طرح یہ مکس کی دیں تو یہ آپ ہم رمیڈی دیکھیں یہ آل موسٹ انہوں نے بھی پریکٹیکل بتائی تھی لیٹس سی ہم لوگ یہاں پر جو ہے مصطفیٰ نیز بھی موجود ہیں اور رانی آپا بھی ہیں اور شاہ صاحب بھی ہیں ہم یہاں پر لیں گے چھوٹی چی بریک آر ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بھی سبی کے ساتھ